تو میرا نام راشی زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چیلنج جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی آپ کو معلوم ہے کہ صددین اوویسی پر حملہ ہوا گولی چلی اور وہ بچ گئے کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے خیاس ہیں ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر کے پری پیلانڈ ہے بھارتے جنتہ پارٹی کی بی پارٹی کے نیتہ ہیں اوویسی جیو کے بارے میں ایسا الزام لگایا جاتا ہے بہرحال اس کے باوجود یہ ایک ناٹک ہے اور اویسی نے کہا کہ وہ گوٹ سے کی ناجائز اولاد ہیں تمام چیزیں آپ کو پتہ ہیں کچھ لوگ پکڑے گئے ایک خبر کے مطابق دو اور ایک خبر کے مطابق ایک سچن نام کا جو ویکتی پکڑا گیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں وہ کون ہیں اور کس طرح کی مانسکتر رکھنے والے لوگ وہ ہیں یہ حملہ پھر پلان ہوا یا بھارتے جنتہ پارٹی کی ملی بغت سے ہوا جیسا کہ لوگ قیاس لگاتے ہیں شروع سے ہوتا یہی ہے میرحال میں آپ کو خبر سناتا ہوں نرندر پرتاپ ایک پترکار ہے انہوں نے لکھا کہ چناوی میدان میں اب بی جے پی کے فدائین بھی نکل آئے ہیں ہاپڑوں میں اسد ادین اوویسی پر فائرنگ کرنے والا سچن بی جے پی کارنے کرتا ہے اور کئی بی جے پی نیتاؤں کا خاص ہے سچن جیسے یوہوں کے لیے بلند شہر کا بجرنگی رہا یوگیش راج نظیر ہے آج اس کے ساتھ نہ سنگٹھنے نہ پارٹی یوگیش راج جیل میں ہے پہلے آپ تصویر دیکھئے اس کے بعد میں اس کی ٹیوٹ کے بارے میں بات کروں گا یہ لکھا ہے اس کے اندر دیش بھک سچن ہندو کوئی ضرورت نہیں تھی کہنے کی ہندو جب سچن نام آ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا گازی آباد اس کا وہ ہے اور آگے دیکھئے یہ فوٹوز کا دکھتا ہے دیش بھک سچن ہندو کا پور منتری بھارت سرکار ڈاکٹر مہش چند شرمہ جی سانسد گوتم بدھنگر کو جنم دن کی ہاردک شب کامنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا فوٹوز کے بیچ میں ہے برابر میں ایم ایل سی بکھڑا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں کون ہے دیش بھک سچن ہندو کا دوبارہ پیر یہ بھائی ابی شیخ شرمہ جی کو جنم دن کی ہاردک شب کامنا ہے یہ کون ہے سانسد پرتی ندی ہیں گوتم بدھنگر کے اور سائیڈ سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں دیش بھک سچن ہندو کا فوٹو ہے اور تیسرا فوٹو دیکھئے صاف نیت صحیح وکاس شریچند شرمہ جی زندہ باد زندہ باد یہ شریچند شرمہ جی ایم ایل سی بنے ابھی ہمارے ہاں پینتالیس سال سے ایک اتر پردیش میرٹ میں اوم پر کا شرمہ تھے وہ بھی شرمہ شاید وہ شکشک سنگ سے ایم ایل سی بنتے تھے ان کو ہرا کر کے شریچند شرمہ بھاچہ پرتیاشی ایم ایل سی شکشک یہ جیت گئے تھے سارمپور کے بتایا جاتا ہے ان کو لیکن یہ میرٹ یہاں پر شکشک سنگ سے نکل کر آئے تھے ان کو بھی انہوں نے مبارک باد دیئے زندہ باد دیئے یہ ہیں وہ لوگ کون ہے اس کا نام سچن آگے جو پترکار لکھتے ہیں یہ نریندر پرتاب کہ سچن جیسے یوان کے لیے بلند شہر کا بجرنگی جو بلند شہر میں آپ کے یاد ہوگا صوبوت جو اسپکٹر صوبوت ان کی حتیہ میں جو یوگیش نام کا آدمی آیا تھا وہ جیل میں ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے پترکار کے یہ ایک نظیر ہے ایکزامپل ہے ان یوان کے لیے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا استعمال کیا جا سکتا ہے آپ کو ہم ایک مسلم میں استنجہ ہوتا ہے اس کو کہتے کہ ہیں وہ جو چھوٹا ٹائلٹ ہوتا اس کو صفائی کرنے کے لیے مٹی کے ڈلے کا استعمال ہوتا اس کو استنجے کا ڈلا بولتے ہیں جب کبھی پانی نہیں ملتا ہے مسلم بھائیوں کو تو مٹی کے ڈلے سے اس کو صاف کر لیتے ہیں پیش آپ کی گندگی کو اس کو کہتے ہیں استنجے کا ڈلا تو میں آپ کو یہ عجیب و غریم مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کام نکلنے کے بعد یہ راج نیتک نیتا اکثر ان کو استنجے کا ڈلا سمجھ کے پھینک دیتے ہیں اور ان کے اندر جو ہندوت کی بھاؤنا بھرتی ہے یا آئی ایس آئی کا مسلمان اگر ہے اس کے اندر جو اسلامی غلط طریقے سے جو ہے تعلیم دے دی جاتی ہے اس کا نتیجہ یہ لوگ نکلتے ہیں جو آئی ایس آئی ایس کے ہیں یا یہ لوگ ہیں اگر انہوں نے ایسا کیا ہے یہ نئے نئے لڑکے جو کام کر رہے ہیں فیدائین بننے کی جو کوشش کر رہے ہیں ان کو ہی اتپتی کون کرتا ہے دیکھیں میں خبر جو بتانے آیا ہوں وہ دو چیزوں کے لے کر آیا ہوں یہ تو ایک محول بن جاتا ہے الیکشن کے دوران کے ساب ہو سکتا پری پلانٹ ہو وہ میں نہیں جاتا زبارے میں کہنے کا مطلب ہے پری پلانٹ ہے یا وہ اپنا آپی حملہ ہوا ہے ہوا تو غلط مارنے کا ادھکار تو کسی کو نہیں ہے اوپر گولی ماری گئی ہے نیچے ماری گئی اس بات کا نہیں ہے بات یہ چل رہی کہ یہ جو مارنے والا آدمی ہے وہ ہندو دل کا بندہ ہے ہندو بتاتا آپ نے آپ کو سنگٹن سے جڑاو آدمی بتاتا یہ لوگ کون ہیں اور کن لوگوں نے اس کو ایسے نوجوانوں کو جن کو نوکلیاں نویڈا جیسے ایری ہے کے اندر نوکلی ڈھونڈنی چاہیے تھی گلگاؤں جانا چاہیے تھا بینگلور جانا چاہیے تھا موچے اونچی کر کے ہندو سمجھ کے اپنا آپ کو جو وہ گولی مارنے کا کام کرتا کسی کو بھی گولی ماری وہ بات الگ ہے یہ دھارمک انماد میں بہہ کر کے جو نئے لڑکوں کو اس کا بنایا جاتا اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں وہ بیانات ہوتے ہیں جو ہمارے راج نیتا چاہے مقمنتری ہوں چاہے گرمنتری ہوں کوئی بھی ہوں وہ جب بیان دے کر جاتے ہیں کہرانہ میں یا بلنشہ یا سوری مضافن نگر میں یا پھر اتر پردیش کے کسی دوسری جگہ جیسا کہ کیشو پرساد مور رہے نے کہا کہ ٹوپی سے پہچانے جاتے ہیں جیسا کہ ہمشہ نے کہا کہ میں جب آتا ہوں تو دنگا یاد آتا ہے جب دوہزار چودہ میں آئے تھے تو کہتے ہیں کہ یہ سوال ہونا چاہیے جب دلی کے اندر ہوا تو کہہ رہے ہیں یہ آواز یہ ناؤروں کے آواز وہاں جانی چاہیے یہ تمام وہ بیان ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو اتپیرت کر دیتے ہیں کہ وہ جا کر کے شاہن باق کے اندر گولی چرانے لگے تو درشو کو یہی بات بتانا تھا کہ یہ کیوں ہوا ہے کیا ہوا ہے تو ایک باقاعدہ ریسرچ کا وشے ہے اس کے اندر باقاعدہ جانچ ہو جائے گی لیکن یہ جو ایک بنائی جاری ہے جماعت یہ آپ کے اور میرے اور بھارت کے ندی نظر یہ جماعت ٹھیک نہیں ہے کسی بھی ورک کے لوگ ہوں ان لوگوں کو اتپیرت نہیں کرنا چاہیے ہاں کیا بات کرنی چاہیے دیکھیں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں بیروزگاری کی در شہروں میں 8.2 ہو چکی ہے اور گاؤںوں میں 5.4 ہو چکی ہے دیکھیں آپ کو پھر میں بتا دوں کہ بیروزگاری بجٹ آیا ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسا پراؤدھان نہیں ہے کہ جو شہری روزگار کی کوئی گارنٹی دی جا سکے وجہ یہ نوجوانوں کو کاموں میں لینا ہے کارڈر میں بنانا ہے بھارت جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے اگر یہ لوگ پڑھ دیکھ گئے اور نوکری کرنے لگ گئے تو پھر شاید یہ کارڈر میں نہیں آئیں گے پھر ہر بود پہ یوتھ جو یوتھ ہوگا جو پڑھا لکھا ہوگا وہ بودھ پہ یوتھ نہیں بنے گا وہ اپنا کام کرے گا نوکری کرے گا تو یہ بیروزگاری کی وجہ اور اس کے باواجون نوکری نہ ملنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ایک مسٹر سنجے سنگھ تھے وہ کسی ڈیبیٹ میں کہہ رہے تھے کہ ان کو یوتھ چاہیے سکتے ہندی ڈاٹ کام پر آشو توشک پروگرام میں کہہ رہے تھے میرے شب نہیں ہے کہ ان کو یوتھ چاہیے اگر وہ روزگار مل گیا تو پھر ان کا کام کون کرے گا اب یہ کارڈر کرتا کہ روپ میں گولی چلایا یا نعرے لگایا یا ہنگامہ کرے یا جیشی ایرام کرے کچھ بھی کرے تو یہ وہ لوگ پیدا کر دی ہیں انہوں نے جس کا انہوں نے ایک انتظا سو برس پہلے ایک نیو رکھی تھی رس ایس نے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو ایک بنایا جائے اور بیس فیصد علق اور اسی فیصد علق کر دیا جائے اسی کا ایک پرنام آپ کو دیکھنے کو ملائے آپ کو خبر کیسی لگیے اپنی رائے کمینٹس برگ میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں تب تک کیلئے جاہین